السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں آپ کے خدمت میں ڈاکٹر دنان علیاس آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے بھائی آج میں جو ٹاپک لیا ہوں بہت سارے بھائی مجھے کومنٹس میں بھی کہہ رہے تھے کہ ڈار صاحب مطلب ہے شادی کرنی ہے اور بہت زیادہ غلط کاریاں کیے اور ہاتھ کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا ہے کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب مطلب ہے کہ مشزنی جو ہے وہ بہت زیادہ کی ہے نفس جو ہے وہ سکر گیا ہے اس کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے تو آپ کیا کرنا چاہیے کہ نفس جو ہے نا وہ لمبا بھی ہو جائے موٹا بھی ہو جائے اور اپنی گروت میں بھی آ جائے ٹھیک ہے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کورس کرتے ہیں وہ پیشنٹ اکثر پیشنٹ کی عمر جو ہے وہ بائیس سال تیس سال چوبیس سال تیس سال سے کم کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ان کو میں بار بار سمجھاتا بھی ہوں کہ آپ پرے لکھے بچی ہیں پرے لکھے لوگ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ کا استعمال کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہاتھ کے استعمال سے ایسے پیشنٹ کے بعد میں بالکل جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے بہت سارے جو پیشنٹ ہیں وہ بیچارے اسی چیز کے آ جاتے ہیں کہ دار صاحب نفس بالکل کمزور ہو گیا ہے میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ یہ کام نہ کیا کریں نہ کیا کریں اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہاتھ کے استعمال سے ہاتھ کی گرمی سے بہت نقصان ہوتا ہے اور وہ دیکھیں کہ آپ کا نفس بالکل چھوٹا ہو جائے گا وہ گروت میں نہیں آئے گا کیونکہ گروت کا ٹائم ہوتا ہے جب بندہ جوان ہو رہا ہوتا ہے وہ جب جوانی میں آتا ہے تو اس کی ہر چیز اس کے عزاء اس کے عزاء جو ہے وہ لیندھ میں ہو رہے ہوتے ہیں اس کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے اس کی ہائٹ بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں تو نفس کا سائز جو ہے نا وہ چھوٹا رہ جاتا ہے اکثر پیشنٹ کہتے ہیں نفس کا سائز تو بڑھتا نہیں ہے اللہ کے بندے تب نہیں بڑھتا جب آپ ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے ہیں اگر آپ آنے ہاتھ کا استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا ہے پہلے آپ کی گروت ہونی تھی گروت بھی ہونی تھی آپ کی ہائٹ بھی بڑھنی تھی آپ کے نفس کی سائز بھی بڑھنا تھا موٹا بھی ہونا تھا لمبا بھی ہونا تھا اگر آپ لمبا اور موٹا نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جب گروت کا ٹائم تھا آپ نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے ہاتھ کا استعمال کرنے کے باوجود اس کے بعد یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوئے کہ آپ کا نفس جو ہے وہ چھوٹا اور سکر گیا اور پتلہ رہ گیا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ دار سے میں نے زندگی میں بلکل موٹ نہیں ماری ہاتھ کا استعمال نہیں کیا تو اس کا میں کبھی بھی تیل بنا کے آئل بنا کے نہیں دیتا مجھے بہت سارے پیشنٹ کال کرتے ہیں باقی حکیم جو وہ پیسے لینے کی خاطر دے تو دیتے ہیں دعائی آئل بنا کر دے دیتے ہیں لیکن اس کا فیدہ نہیں ہے اگر جس بندے نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے گروت رکی ہے پھر اس کا نفس چھوٹا ہے پتلا ہوگے تو پھر وہ مجھ سے رابطہ کرے پھر میں اس کو دعائی بنا کر دوں گا اگر اس نے ہاتھ کا استعمال بھی نہیں کیا اس کا قدرتی طور پر چھوٹا ہے تو پھر میں دعائی نہیں دوں گا اور نہ ہی میں دعائی کا اس کو کہوں گا کہ آپ میڈیسن لیں ٹھیک ہے تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات میں جو مسئلے بنتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے پہلی رات اپنی بیوی سے شرمندہ ہو جاتے ہیں کیوں؟ نفس ٹیٹ نہیں ہوتا نفس بلکل بریت ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے اس کی خویش پوری نہیں کر پاتے جو ہے نا عورت اس کو لانتانت کرتی ہے کہتی ہے کہ تُو تو بلکل نامرد ہے فارق ہے چھوٹا سا تُو نے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ جب جو مرد ہے نا اس کا لیندھ میں بھی ہو موٹا بھی ہو ٹائٹ ہو تو عورت خوش ہوتی ہے جب خوش ہوتی ہے تو وہ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے مثالیں بھی بہت زیادہ سنی جو گی ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے کہ ہاتھی والا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے جی گھوڑے والا ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ جب کلہ آپ کا ٹائٹ ہونا تو آپ کی جو بینس ہے وہ کہیں نہیں جاتی ٹھیک ہے تو اس لیے میں آپ کو جو مشورہ دے رہا ہوں اس پہ آپ قیم ہو جائیں ایک تو اگر بچے جو نوجوان لڑکی ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں زیادہ پتلا ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا اور اس کی گروت نہیں ہوگی اور گروت نہیں ہوگی تو بعد میں وہی تکلیف ہیں جو آپ اپنے بی بی کو مطمئن نہیں کر پائیں گے آپ کی ٹائم میں کم ہو جائے گی نفس آپ کا بلکل چھوٹا ہو جائے گا تو میں آپ کو بار بار یہ سمجھانا چاہتا ہوں ایک تو نفس کا ہاتھ کا استعمال کرنا بلکل چھوڑ دے ترک کر دے اب میں آپ کو کچھ دعائیں بتاتا ہوں کچھ میڈیسن بتاتا ہوں جو آپ نے تلا ہے میری ویڈیویں بہت سارے پیچھے میں نے تلاہ بنایا ہوئے تھے راکٹ تلاہ بائی ڈاکٹر اضنان علیہ آس راجہ تلاہ بائی ڈاکٹر اضنان علیہ آس اس کے پاس مزائل تلاہ بائی ڈاکٹر اضنان علیہ آس میری ویڈیویں بہت سارے تلاہ ہیں تلاہ نمبر ون بائی ڈاکٹر اضنان علیہ آس اطلاع نمبر ٹو بائی ڈاکٹر دناؤ علیات ٹھیک ہے اور راجہ اطلاع بائی ڈاکٹر دناؤ علیات بہت سار اطلاع پہلے بھی میں نے بنائے ہوئے آپ کو پھر بھی بنا کے بتاتا بھی ہوں آپ کو مشورے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھلا ہو جائے اور آپ لوگ ہمیں دعا کریں اور اپنی زندگی میں اچھی سی زندگی گزاریں اور خوش خوش گزاریں ٹھیک ہے اب آئیے سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنا ہے مستنیت حکیم پکڑنا ہے اس سے یہ تلاع بنانا ہے اگر آپ لوگ نہیں بنا سکتے آپ لوگوں کے بنانے کے لیے مشکل ہوتا ہے تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرا وارس اپ نمبر دیا ہو گیا ہے نیچے دسکریپشن میں بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے میرے وارس اپ نمبر پہ آپ ہم سے بھی مگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھیں کہ اکر کرا لینا ہے آپ نے بیس کرام اکر کرا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے موسلی سفید لینی ہے آپ نے بیس کرام لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا کوشش کرنا ہے کہ آج کا شیر کی چربی مل جاتی ہے پنساریوں کی دکان سے وہ آپ نے لینی ہے صاف لینی ستری لینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اچھی لینی ہے اور ایک نمبر لینی ہے ٹھیک ہے جی یہ نو کہ آپ دو نمبر لینے ٹھیک ہے اس کے بعد خریعتین لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے بھیر بوٹی لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بعد آپ نے گری کا آئل لینا ہے ناریل کا تیل لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کلونجی کا تیل لینا ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزوں کو آپ نے پہلے جو چیزیں ہیں اس کو پیچھے لینا ہے پورٹر بنا لینا ہے اور ان آئل میں آپ نے پکانا ہے ٹھیک ہے کم از کام اس کو پکانے میں ٹائم لگے گا ایک سے ایک گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ لگے گا ٹھیک ہے یہ پکائیں گے آپ اچھی طرح اس کو پکانا ہے تیل بالکل کالا ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد جو آئل نکلے گا وہ آئل آپ نے استعمال کرنا ہے نفس پہ اپلائی کریں گے صبح شام اپلائی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا سوری رات کو استعمال کرنا ہے صرف پانچ قدروں کے ساتھ پانچ منٹر مالش کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نفس میں گروہ تھانا شروع ہو جائے گی آپ کا نفس موٹا ہو جائے گا لمبا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ اپنی بیوی کے قابل ہو جائیں گے آپ اپنی بیوی کو مطمئن کر پائیں گے یہ ایسی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی حکیم آپ کو یہ نسکا نہیں بتائے گا جو میں نے آپ کو فیس بھی اللہ بتایا ہے ٹھیک ہے یہ بنانے کا طریقہ اس کو بنانا ہے ان اچھے سے اچھا بنانا ہے موتدل مزاج سادہ میں بنانا ہے جو آپ کو پرفیکٹ فیدہ دے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آئے یہ تیار ہو جائے گا اس کو اچھے سے ائر ٹائٹ گوٹر لینی ہے اس میں آپ نے پیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اور رات کو استعمال کرنا ہے اس پہ کوئی پٹی نہیں باندھنی اس پہ کسی قسم کے کوئی چیز نہیں باندھنی ٹھیک ہے رات کو لگا کے سو جانا ہے صبح اٹھ کے نورمال طریقے سے آپ نے دھو دینا ہے کوئی ایسا ایشو کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھنا آئی ہو کوئی پرشانی ہو کوئی بھی ٹینشن ہو ٹھیک ہے میرا نیچے ورس اپ نمبر دیا دیا ہوگا زیرو تین سو چھے تیر تالیس چھتر تین سو چھہ سٹھ اس نمبر پہ ورس اپ کر دیجئے گا اپنا مکمل مسئلہ بھیج دیجئے گا میں انشاءاللہ اپنے بھائی کو اس کا وائس میں سے سن کر اس کو ریپلائی کر دوں گا اگر میڈیسن مگوانی ہو کسی قسم کی ٹھیک ہے تو آپ ہم سے بھی مگوا سکتے ہیں ہمارا آپ یوٹیوب پہ دیکھیں ڈاکٹر دناؤں ایلیاز کوگل پہ دیکھیں ڈاکٹر دناؤں ایلیاز ہمارا بہت فہمے سے دار ہے ٹھیک ہے باقی اللہ نیگے پان اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اور جو چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کا بٹن دبا دیں انشاءاللہ اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے گی اور آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ